آگاز تیرے نام سے ایکار سازے دو جہاں رحمت تیری سب سے سوا تُو سب سے بڑھ کر مہربا جنابِ صدر موزیس سادزا اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج یہ میری خوش قسمتی ہے کہ جو انوان میری تقریر کا ہے اس کو میں خود اپنے آپ میں ڈھال کر بیان کرنے جا رہی ہوں جس پر کہنا یعنی دریا کو کوزے میں بن کرنے کے مطادف ہے ہاں ساتھیوں میرا انوان ہے اگر میں ایک درخت ہوتی اگر میں ایک درخت ہوتی زمین میں میری جڑے ہوتی میرے بازو ہرے بھرے ہوتے میں اوروں کو چھاؤں دیتی پنچھی میری تہنیوں پر گھوسلا بناتے وہ گیت گاتے تو میں گنگناتی اور جب بارش ہوتی میں کھل اٹھتی ہوا کے دوش پر لہراتی رکس کرتی میرا انگ انگ جی اٹھتا نا تو چل چلاتی دھوپ مجھ ستاتی ہستے گاتے میں موسموں کی تلکیاں برداش کرتی ہاں میں خوش ہوتی تو اگر میں ایک درخت ہوتی تھکے ہارے مسافر میری چھاؤں میں آرام کرتے مجھ پر پھل لگتے جن کی مٹھاس کشی سے لبریز ہوتی مجھ پر پھول آتے تو چار سورنگ بکھر جاتے میری محبت سب کے لیے اقصہ ہوتی مرد ہو یا عورت بادشاہ ہو یا فقیر رنگ چاہے کیسا ہو اقیدہ چاہے کوئی ہم سب کے لیے میری چھاؤں ایک سی رہتی سب میرے لیے برابر ہوتے ہاں اگر میں ایک درخت ہوتی مجھے زمین کی خوش نہیں ہوتی میں کسی سے لڑتی جھگڑتی نہیں میں کسی کا حق نہیں مارتی میں کسی کے وسائی پر قبضہ نہیں کرتی قدرت کی عطا کردہ نعمتوں پر کناعت کر لیتی کسی کو عیزہ نہیں پہنچاتی کسی کا دل نہیں دکھاتی کسی کو قتل نہیں کرتی مجھے اپنے ہمسائے کے سیاسی نظریات سے گرض نہیں ہوتی میں اس کی لسان شناکت سے بے پرواہ ہوتی میں اس کی مذہبیہ قائد میں نہیں ہولچتی ہاں اگر میں ایک درخت ہوتی تو اپنی چھوٹی اسی کائنات میں خوش رہتی تاثب نہیں برتی سب سے یقصہ سلوک کرتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی آج مجھے آپ سے کچھ ہکایتیں بھی ہیں ہم تو اللہ کے حکم کے مطابق آپ کی ہر طرح سے خدمت کرتے ہیں لیکن بعض اوقات بچے ہمیں بڑی تکلیف پہنچاتے ہیں وہ راہ چلتے ہی ہماری ٹہنیا پتے نوچتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اسے کدھی تکلیف ہوتی ہے اور بہت سے لوگ کھیل ہی کھیل میں ہمارے ننے ننے کمزور بچے کو زمین سے اکار دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں ان چیزوں سے بہت تکلیف پہنچتی ہے آج کل برتی ہوئی آبادی اور سنتوں کے قیام کے لیے بہت سے جنگلات بڑی بے دردی سے کٹا جا رہا ہے آپ لوگوں کو ہمیں نقصان پہنچانے یا تکلیف دینے کی بجائے آپ لوگوں کو ہماری حفاظت کرنے چاہئے اور ہماری تعداد بڑھانی چاہئے آپ تمام حاضرین سے میڈیے گزارش ہے کہ آپ اپنی زندگیوں میں ہونے والے خاص موقعوں پر کم از کم ایک پودا ضرور لگائیں جیسے آپ کی سالگیرہ ہو یا شادی کوئی ترقی حاصل ہو یا جی یا پھر کسی بڑے امتحان میں بڑی کامیابی ایسے خوشی کے موقعوں پر آپ لوگ کم از کم ایک پودا ضرور لگائیں آپ گوھر کریں تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے اسی لئے رسول رحمت علیہ وآلہ وسلم نے درکھ اگانے کو ستکہ جاریہ کہا ہے شکریہ السلام علیکم وآلہ وسلم